موسیقی 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 زیب سجادہ آستانہ آلیہ چشتی آباد شریف محترم المقام علامہ سید علی غزنفر کراروی صاحب اور عزیز محترم چودری عبدالوحید صاحب اور ان کے جملہ برادران گرامی قدر جو سارے بھائی آج اس مبارک محفل کے میزبان بھی ہیں آج کی اس محفل میں ایک نکتہ حضور علیہ السلام کے ملاد پاک کے جشن اور آپ کی محفل اور آپ کے ملاد کی خوشی منانے اور اس کی برکت اس کی اہمیت اور فضیلت اس حوالے سے ایک نکتہ دو تین احادیث کے ذریعے اور کچھ احکام اسلام کے ذریعے واضح کر دیتا تاکہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے آپ آج کی گفتگو کے ذریعے اتنا فیض اور اتنی معرفت حاصل کر لیں کہ جو ربیع الاول آقا علیہ السلام کے ملاد پاک کا مہینہ آ رہا ہے اس کو شایان شان طریقے سے خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ منا سکے اور زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے کی ساتھوں سے فیض حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت میں کئی گوشے رکھے ہیں بہت سے پہلو انسانی شخصیت سے ایسے انسانی شخصیت میں ایسے ہیں جن کا تعلق اس کی ظاہری ساخت کے ساتھ اور جسمانی آمال کے ساتھ اور اس کی ظاہری قوتوں صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ ہے کچھ گوشے انسانی شخصیت کے باطن میں ہیں ہم انہیں نفسیاتی گوشے بھی کہتے ہیں کچھ انفسی گوشے ہیں کچھ باطنی گوشے ہیں کچھ ذہنی گوشے ہیں کچھ قلبی اور روحانی گوشے ہیں الغرض انسانی شخصیت کے باطن میں بھی بہت سارے پہلو اور فیضز ہیں اور ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کے مختلف تقاضے ہیں اور ہر گوشے کا ایک اپنا مزاج ہے اس کی اپنی ضرورتیں ہیں تو اللہ تعالی نے ہر ہر ظاہری اور باطنی انسانی شخصیت کے ہر ہر گوشے خواہ وہ ظاہر میں ہے خواہ وہ باطن میں اس کی ضرورتوں اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کا سامان اللہ تعالی نے فرہم کیا ہے اور ان تمام پہلووں کی ضرورتوں کی تکمیل ہو اور ظاہر و باطن کی شخصیت کے ظاہر و باطن کے تمام گوشوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوں تو تب جا کے انسانی شخصیت ایک متوازن شخصیت بنتی ہے بعض گوشوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور بعض گوشے بالکل نظرانداز ہو جائیں ان کی ضرورتوں کا انکار کر دیا جائے تو شخصیت اٹسیلف غیر متوازن ہو جاتی ہے ان بیلنسٹ پرسنیلٹی ہو جاتی ہے لہذا ضروری ہے ایک اچھی متوازن شخصیت کے لیے کہ انسانی شخصیت کے جتنے پہلو ہیں ظاہر و باطن میں اقلی پہلو دماغی پہلو نفسیاتی پہلو انفسی پہلو جسمانی حیاتیاتی پہلو اس کی شخصیت کے ثقافتی پہلو جذباتی پہلو علمی پہلو فکری پہلو سارے پہلو جو انسانی شخصیت کے ہیں تو ضروری جسمانی پہلو شہوانی پہلو روحانی پہلو جتنے پہلو انسانی شخصیت میں ہیں ضروری ہے کہ ساروں کی جائز حد تک جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں آپ اگر جوان ہو جائیں اور شادی نہ ہو اور سال ہا سال گزرتے چلے جائیں اور شادی کی ضرورت آپ کی پوری نہ ہو تو دو ہی صورتیں ہوں گی یا انسان حرام کاری کی طرف نکل جائے گا تو اس کی روحانی شخصیت تباہ ہو گئی ان بیلنسڈ ہو گیا یا اگر کنٹرول کرے گا اور شادی بھی نہیں کرے گا تو اس کا دماغی توازن سوچ میں چڑچڑا پن اور ایک غیر متوازن سی شخصیت بن جائے گی رکھا پن آ جائے گا اس کے اندر چڑچڑا پن آ جائے گا اور کئی پہلو ایسے ہیں جو اس کا بیہیوئر نورمل نہیں رہے گا اگر یہی معاملہ عورت کے ساتھ ہو جائے گھر بیٹھی بیٹھی بشک عبادت میں لگی رہے اللہ ماشاءاللہ تو بوری ہونے لگ جائے تو اس کا رویہ آپ دیکھیں گے کہ متوازن رویہ نہیں رہے گا اسی طرح ایک شخص نیرہ عبادت میں لگ جائے رات دن روز روزے رکھے اور ساری رات قیام کرے تو آقا علیہ السلام نے اسے منع فرماتی فرمایا یہ رہبانیت کی طرز کی زندگی بن جائے گی اور اسلام اس طرح غیر متوازن زندگی کو پسند نہیں کرتا ایک خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی شہابیہ اس کی شادی ہوئی تھی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا شہر کیسا ہے یہ سہاستہ میں حدیث ہے تو عرض کہ یا رسول اللہ بڑا نیک ہے سارا دن روزے رکھتا ہے ہر روز اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے کھڑا رہتا ہے مسلح پر اور ہر روز روزے کے ساتھ گزارتا ہے اور رات قیام میں گزارتا ہے اتنا نیک شہر ہے آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن لی اور اس کے شہر کو بلا بھیجا اسے فرمایا تمہاری بینی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے بیوی بچوں کا بھی حق ہے اور تمہارے اپنے نفس اور اپنی جان کا بھی حق ہے تو اللہ کا حق بھی ادا کرو اپنے جسم کا حق بھی ادا کرو بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرو اور اس طرح تقسیم کرو ان حقوق کو اور توازن پیدا کرو تو پھر آقا علیہ السلام نے اسے روزے رکھنے کے طریقے بتایا اور ہر روز روزہ رکھنے سے منع فرما دی سال بھر ہر روز بھی لاناغہ روزہ رکھنے سے منع فرما دی تو زندگی کو ایک توازن کی ٹریک پر ڈالا اسی طرح انسان علم کی راہ میں ایسا لگ جائے ایسا لگ جائے سائنس میں علم میں فقہ میں حدیث میں دین میں لٹیچر میں مارڈن میڈیسن میں کسی بھی سبجیکٹ میں لاو میں رات دن کھو جائے اور بہت ہی آگے نکل جائے تو اچھا باپ ہی نہیں رہتا وہ بچوں کی پرورش بچوں کے حقوق کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت کے اس عدم توازن کو اسلام نے پسند نہیں کیا کمانے کو بھی وقت دے اولاد کو بچی بیوی بچوں کو فیملی کو بھی وقت دے دین کو بھی وقت دے دنیا کی ضروریات کو بھی دے آخرت کو بھی دے اللہ کے حق بھی ادا کرے بندوں کے حق بھی ادا کرے تو یہ میں نے بطور مثال کے چند چیزیں بتائیں سمجھانا مقصود یہ تھا کہ شخصیت کو ہما پہلو متوازن رکھا گیا ہے ہما پہلو متوازن رکھا گیا ہے جس طرح اسلام پسند کرتا ہے کہ انسانی شخصیت ہما پہلو اور متوازن اسی طرح اسلام پسند کرتا ہے حکم دیتا ہے کہ دین کا تصور اور دین کی تعلیمات پر عمل بھی ہما پہلو اور متوازن تو دین بھی ہما پہلو اور متوازن بنایا گیا ہے حضور علیہ السلام سے تعلق آقا علیہ السلام سے تعلق یہ دین کا مغز ہے پورے دین کا مغز ہے کہ امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یکدس سے ہما پہلو تعلق رکھے سب سے پہلے تو ایمان کی جان ہے کہ حضور علیہ السلام سے اپنے نبی سے تعلق ہو کامل تعلق ہو یہ ایمان کی جان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے اولاد سے اور دنیا کے سب انسانوں سے حتی کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے آقا علیہ السلام سے محبت اور آقا علیہ السلام سے تعلق یہ ایمان کی جان ہوئی ایمان کی بنیاد اور ایمان کی روح ہوئی اب آقا علیہ السلام تو سلام کے ساتھ جو تعلق ہے اب اس کی بھی کئی گوشیں اور کئی شعبیں عمل کا تعلق بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا جائے آپ کی سنت کی اتباع کی جائے اور جو تعلیمات آپ نے دی ہیں عملی زندگی میں انہیں اپنایا جائے یہ عملی تعلق ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ جس کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسن کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایک کامل نمونہ حیات ہے اسے فالو کرو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیر بھی کرو میرا طرز حیات ہے اسے زندگی میں اپنا ہو میرا بودوباش کا طریقہ اپنا ہو میرا اٹھنا بیٹھنا جیسے میں نے لوگوں سے ملا ہوں اس طرح لوگوں سے ملا کرو جیسے لوگوں سے کلام کرتا اس طرز کا کلام کرنا سیکھو جس طرح میں نے زندگی گزاری عبادت کی بیوی بچوں کے حقوق ادا کی رات کو اٹھا عبادت کی نوافل پڑے سخاوت کی اچھی خوش خلقی سے پیش آیا دشمنوں سے برطاؤ ایسا کی اپنوں سے ایسا کی رشتدار سے ایسا کی غریبوں سے اس طرح کیا سوسائٹی کے لوگوں سے ایسا کی ہیوانوں سے ایسا کی لوگوں کے حقوق ادا کی پروسیوں کی ادا کی ہر ملنے والے سے یوں مسکرا کے ملا بچے تک کوئی ہاتھ ایسے ملا کے ملا ہر دکھی کا دکھ پورا کیا کوئی بیمار ہوا تو پوچھنے گیا آیادت کی کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے پر گیا کوئی مریض ہوا تو آیادت کی کوئی مہتاج ہوا تو اس کی مدد کی کوئی سائل آیا تو اس کا سوال پورا کیا تو آقا علیہ السلام کی جو پوری حیات طیبہ اور صیرت مبارکہ ہے فرمایا فتح بیونی میری پوری جو زندگی کا نمونہ ہے اسے اپنی زندگی میں ڈھال لو پیر بھی کرو تو یہ عملی تعلق ہو جائے آقا علیہ السلام کی جات پاک عملی تعلق تو ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں بلکہ ہم ہی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے جو آقا ملاد ماننے والے ہیں اور ملاد مانتے ہیں اس امت میں دو طب کے ایسے ہیں جو اس گوشے پر دعویٰ کرتے ہیں اس گوشے کا حضور سے اس تعلق کا حضور سے لسبت و تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس گوشے میں کمزور ہیں ایک اہل سنت والجماعت جو سب سے بڑا اکثریت کا گروہ ہے جو ہمارا مسلک کہلاتا ہے اور ایک اہل تشیع ملت جعفریہ دونوں بیٹھے ہیں دونوں بیٹھے ہیں ہم سب دونوں مسلکوں سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں دونوں بالعموم آقا علیہ السلام کی سیرت تیبہ کی عملی اتباع پیرگی عملی زندگی میں رات دن کے اٹھنے بیٹھنے کی زندگی میں عبادات میں عمال سالحہ میں ہم اس دو ان دو پہلوں میں کمزور ہیں ایک اور تعلق کی نویت ہے آقا علیہ السلام کی ذات یقدس سے یہ تھا عمل کا تعلق ظاہر کا دوسرا تعلق ہے باطن محبت کا عشق کا عدد کا احترام کا ایک وہ تعلق ہے اس ظاہر عملی اتباع کے تعلق میں ہم کمزور ہیں اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے قلب و باطن میں عشق کرنا محبت کرنا عدب کرنا تعظیم و تقریم کرنا اس میں طاقت ور ہیں یہ دونوں مسلک امت میں اس میں طاقت ور ہے اس پر زور ہے جتنا تھوڑا زیادہ اس پر زور ہے اس میں بہتر ہے عملی اتباع میں کم زور ہے اب ایک اور دوسرا مسلک ہیں اسی طرح دو مسلک ہیں اور اہل حدیث مکتب فکر ہے دیوبندی مکتب فکر ہے تو گویا چار مسلک بن جاتے ہیں امت میں اس تقسیم کر لیں وہ جو دو مسالک ہیں وہ اس عملی اتباع والے تعلق میں پخت ہیں کمپیریٹیولی طاقت ور ہیں ان کا اس پر عمل زیادہ ہے اور حضور علیہ السلام سے عشق و محبت قلبی اور روحانی وارفتگی عشق قلبی تعلق جذباتی تعلق آقا علیہ السلام سے نسبت عدب تعظیم تقریم اور احترام اور حضور کی ہر ہر نسبت کا عدب یہ جو عدب و احترام کا تعظیم و توقیر کا عشق و محبت کا قلب و باطن کا جو یہ جو تعلق ہے اس میں وہ کمزور ہیں ان کے ہاں اس پر کوئی زور نہیں ہے بلکہ اس کی نفی کر دیتے ہیں نظر چلے میں زیادہ دیر کے لیے چلا جائے اور واپس پلٹ کر آئے گا تو یہ اندر کی جو محبت کا تعلق تھا یہ ختم کر کے آئے گا ظاہر اتباع کا تعلق وہ رنگ تھوڑا زیادہ بہتر کر کے آئے گا باطن میں جو نور محبت ہے یہ چراغ بجا کے آئے گا اور ہمارے ہاں محبت عشق عدب اور تازین ملاد پاک جلوس عزت محافل ملاد آقا کا ذکر شایان شان چراغ محبت قربانی وارفتگی عدب احام ایک ایک نسبت کا مدینہ شہر کا گلی گلی کوچے کا خاک مدینہ کا دور اس گلیوں کے اس اس کوچہ و بازار مدینہ کے کتوں کا بھی یاد یہ بہت ہے اتباع ظاہر میں عملی زندگی میں نماز کی پابندی روزہ کی پابندی دیگر احکام اسلام ہیں عمال صالحہ ہیں زندگی کی اخلاق ہیں طور طریقے ہیں رزق حلال ہیں ان تمام امور میں اتنی ہی کمزوری یہ بدقسمتی ہے کہ امت دو دھروں میں آقا علیہ السلام کی نسبت میں دو حصوں میں بٹ گئی آدھی نسبت ادھر چلی گئی آدھی نسبت ادھر چلی گئی آدھی ادھر چلی گئی جس کی وجہ سے ایمان کٹ گیا ہے دو حصوں میں بٹ گیا اور ایک جو کامل خیر ہے اور کامل برکت ہے اس سے تکمیل کو نہیں پہنچتے چونکہ اصل خالی ہے اصل نور باطن محبت نہیں باطن اندھیرے میں یہ تکمیل کو ہم نہیں پہنچتے یہ مسلک چونکہ عمل اور اتباع جو تکمیل ایمان کی شکل مکم زور ہے یہ تو میں نے گفتگو میں ایک میسج دیا کہ جو جو پہلو بہتر رکھنے اور بڑھانے کی کوشش جاری رہے مگر جو پہلو کمزور ہو آقا کی ملاد پاک کا مہینہ آ رہا ہے اس میں عظم کیا جائے کہ ان کمزور پہلو کو مضبوط کیا جائے آقا سے جب نسبت ہے امت کا تعلق ہے اور آقا کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو سرخ روح ہو کے پیش شرمزار نہ ہو جہاں کمزور ہمیشہ طالب کو نکیوشن کرائی جاتی ہے تو وہی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جن میں کمزور ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے یہ پہلو کمزور ہیں یہ میسج ہے میرا اس پر توجہ دی جائے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اپنے احوال کا جائزہ لیں سیریس توجہ دیں کہ جو پہلو کمزور ہیں ویک ایریاز ان پر محنت کریں جو بہتر ہیں ان کو اور آباد اور سہراب کریں جو ویک ایریاز ہیں ان پر توجہ دیں تاکہ وہ دارکنس اندھیرہ پن وہاں سے ختم ہو جائے اور آکر اسلام کی بارگاہ گوشہ محبت ہے اور گوشہ عدب ہے اور گوشہ تعظیم و تقریم ہے یہ جو ایک مہینہ سال کا آتا ہے یہ اس گوشے کو جلا دینے کے لئے ہے آقر علیہ السلام کے ساتھ تعلق محبت اور تعلق عدب و تعظیم اس کو جلا دینے تقویت دینے مضبوط اور مستحکم تر کرنے کا یہ مہینہ اس چیز کے لئے بہار کا موسم ہے اور معفل ملاد اس کے لئے ایک عجیب اثر رکھنے والی چیز اب یہاں جو نقطہ سمجھا دوں اس کی دینی اہمیت کو اس کی دینی اہمیت کو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے جو دن خاص ایونٹ کے جب اللہ تعالی کی خاص نعمت ہوتی یا مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی خاص مبارک دن ہوتا یا کوئی خاص برکت والی جگہ ہوتی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی سنت بنا دی ہے اس دن کو اس جگہ کو غیر معمولی اہمیت دینا اور اس کو کسی نہ کسی شکل میں سیلیبریٹ کرنا یہ جب عمل آپ کرتے ہیں حضور کا ملاد سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ یوم ولادت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ سیلیبریٹ جب کرتے ہیں تو اس کی اصل سنت مصطفیٰ ہو جاتی اس کی اصل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہو جاتی اور اس اصل کی وجہ سے یہ عمل ایسیل ایک عبادت ہو جاتا ہے فروغ محبت رسول کا سبب تو بنتا ہے مگر اپنی اصل کے اعتبار سے یہ قربانی یہ جشن یہ خوشی یہ خود عبادت ہو جاتی اور اتنی بڑی عبادت کہ اس کی برکتیں بے حساب ہو جاتی اس کی دو تین حدیثوں سے تین مثالیں دیتا آشورہ کا دن کیا دس محرم جو یوم آشورہ ہے سیدھنا امام علی مقام اور شہداء کربلاء مولا کی شہادت اور یہ واقعہ تو بعد میں ہوا اس دن کی ہمیشہ کسی یا کسی شکل میں تاریخ میں امبیاء کی تاریخ میں اسلام کی پوری تاریخ میں ایک اہمیت رہی اس دن کی اور جو ایک حدیث اس وقت کوٹ کر رہا ہوں بخاری شریف سے مسلم شریف سیاد سلطہ میں وہ یہ کہ یہی دن تھا آشورہ کا دس محرم الحرام کا جب قریش پہلے زمانے میں قریش کا جو آقا علیہ السلام کی بیسط سے بھی پہلے کا زمانہ تھا آپ کے آباؤ اجداد کا اس دن سب سے پہلی مرتبہ قابط اللہ کو کالا غلاف چڑھایا گیا قابط اللہ کو جو غلاف کعبہ چڑھایا گیا پہلی مرتبہ وہ آشورہ کا یہ دن تھا اب چونکہ کعبہ کو عزت اور تقریم دینے کا عمل تھا غلاف چڑھانا تو یہ جو اعلان نبوت سے بھی پہلے دور جہلیت جب تھا بیسر سے بھی پہلے اس دن کو روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتے تھے روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتے تھے اس لیے کسی سے پوچھا آزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پوچھا کیوں فرمایا یہ دن ہے جس اس کو آقا علیہ السلام اور جمعی صحابہ اسلام کے دور سے پہلے اور ہجرت مدینہ تک پوری عمر مکہ معظمہ میں سیلیبریٹ کرتے تھے پھر اسی دن کا ایک اگلا فیض آیا آقا علیہ السلام جب مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دس محرم کو یوم آشور کو روزہ رکھتے آپ نے سوچا بھی ہم تو رکھتے تھے کہ اس دن غلاف کعبہ چڑھایا تھا یہودیوں کا تو وہ کعبہ بھی نہیں ہے یہودیوں کا تو وہ کعبہ ہی نہیں ہے ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے القبص ان سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو اب اس کی ایک اور تعبیر آگئی تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات اور فتح عطا کی تھی فیرون پر وہ دوب گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام دریائے لیل سے فتح یاب ہو کر امور کر کے اپنی امت کو وادی سینہ میں لے گئے تھے سہرہ سینہ میں تو چونکہ اس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فتح ہوئی ہم وہ دن سیلیبریٹ کرتے خوشی مناتے اس دن کی سیلیبریشن میں روزہ رکھتے تو آقا علیہ السلام کو جب صحابہ کرام نے بتایا تو حضور نے فرمایا کہ ہم ان یہودیوں سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے وارث وحق دار ہیں لہذا وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تم دو دن روزہ رکھا کرو حضور علیہ السلام نے دو روزے رکھوائے تو پہلے غلاف کعبہ چڑھانے کو سیلیبریٹ کرتے تھے اس شکل میں جب ادھر آئے تو یہ سیلیبریشن خوشی کی سیلیبریشن ہو گئی کہ یوم فتح تھا تو آقا علیہ السلام نے دو روزے رکھوا ہے تو اس سے ایک سنت معلوم ہوئی کسی بھی شکل میں آقا علیہ السلام جس دن کوئی برکت کا ایونٹ تھا کوئی اہمیت کا ایونٹ تھا یا خوشی کا ایونٹ تھا تو اس دن آقا علیہ السلام نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کو اپنا سنت بنا دی اب دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن فرمایا یہ یوم عید ہے اسے عید کا دن منایا کرو اور فرمایا فاکسرو علیہ من السلاة اور اس دن کسرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو فَإِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ جمعہ افضل الایام ہے سب سے عالی افضل دن ہے سب سے افضل دن ہے فرمایا اس دن مجھ پر درود و سلام کسرت سے پڑھا کرو صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ اس کی افضل دن ہونے اور آپ پر کسرت درود و سلام اس دن پڑھنے اس کی وجہ کیا ہے فرمایا فی خُلق آدم یہ حضرت آدم کے ملاد کا دن ہے اس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی یہ ان کی پیدائش اور تخلیق کا دن ہے تو آپ نے دیکھا کہ آدم علی سلام ولادت تو چلو ماں سے ولادت ہوئی اور ماں باپ کے ملاب کے ذریعے یہ استیلا چلی نا تو آدم علی السلام کی پیدائش تو چونکہ پہلی پیدائش تھی لفظ ولادت میں نے بس آپ کو ان کی پیدائش کا سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر لیا وہ ماں باپ کے چینل سے ہوئی ہو یا پہلی پیدائش ہو جو بھی ان کا راستہ اللہ پاک نے راست تخلیق کا رکھا مگر مدع یہ ہے کہ یہ ان کی پیدائش کا دن تو آقا نے فرمایا چونکہ اللہ کے پہلے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے تو اسے یوم عید منایا کرو اور اس دن یوم عید کی وجہ سے کسرت کے ساتھ مجھ پہ درود السلام پڑھا تو یہ آقا جو یوم پیدائش پیغمبر ہے اس دن اپنے اوپر قصر سے درود سلام کا حکم دیا اب تیسری حدیث اور بڑی عجیل جو شاید علماء عوام خواس سمیت بہت کم لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی خواس اور عوام میں اور بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا اور عامت حدیث بتا رہا ہوں تیسری سنن نسائی میں سیاستہ میں حدیث ہے نسائی شریف آقا علیہ السلام جب شب مراج بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے پھر اوپر تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم ہے عیسی علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بیست سے پہلے تو آخری نبی تھے پھر آقا علیہ السلام آخری نبی ہو گئے اور وہ دائمی خاتم النبی جین ہو گئے مگر حضور علیہ السلام کی بیست سے پہلے اینی جیئی ایک بیست جن کی آخری بیست ہوئی تھی اور جنہوں نے آقا کی آمد کی خوش حبر سنائی تھی مبشرا برسول انہیں بعد اسم و بشارت دی تھی وہ حسی علیہ السلام تھی جب مراج کی شب آقا القدس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے پھر مراج کے لیے گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ دراک روک کر یہاں تشریف لے آئی یہ نیچے اس جگہ پہ نماز ادا کیجئے آقا علیہ السلام میں میں نماز پڑھیں جب نماز پڑھ چکے تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے جس جگہ آپ کو نماز پڑھائی گئی یہ کون سی جگہ ہے اور خود عرض کیا کہ یہ عیسی علیہ السلام کی ملاد کی جگہ ہے یہ مقام ملاد عیسی ہے فی بندعی عیسی یہ جگہ ہے جہ عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ملاد ولادت کو کہتے ولاد ولاد مولد میلاد یہ سب ایک ہی لفظ ہیں ایک ہی لفظ ملاد عربی کا لفظ ہے میلاد بھی کہتے ہیں مولد بھی کہتے ہیں ولاد بھی کہتے ہیں ولاد بھی کہتے سب کا معنی ہے برت پیدائش تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ عیسی علیہ السلام کی ولادت یعنی مقام میلاد ہے جس درہ ان کا میلاد یعنی ولادت ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ ایک پیغمبر کی جائے ولادت ہے اور پیغمبر آزم سب پیغمبر و نبی و رسول کے امام کی چونکہ سنت بنانا تھا نبی کی ولادت کو اہمیت دینا حضور نماز پڑھتے تو سنت بنتی امت کی امت ایسی علیہ السلام کی تو اپنی جائے ولادت تھی وہ آسمانوں پر اٹھ گئے ان کے بعد تو پھر اور نبی کو نہیں آیا ان کے بعد تو ایک ہی نبی آئے اور وہ ہی آخری نبی تھے اب پیغمبر کی جائے میلاد کو اہمیت دینا یہ سنت تو تب ہی بن سکتا تھا کہ حضور وہاں نماز پڑھتے اہمیت دیتے آقا علیہ السلام کے سوا تو کوئی پیغمبر اور تھا نہیں نہ کوئی آنا تھا تو نراج کی رات میں ان کے مقام میلاد پر آقا نے نماز پڑھی اور اس کو اپنی حدیث میں حضور نے بیان کیا وہ کس کے لیے بیان کیا تو نماز تو اوپر چلے گئے بیان جو حدیث میں واپس آگر کیا وہ کس کے لیے کیا بولیے آپ کے لیے ہمارے لیے امت کے لیے کیا کہ میں نے اپنے پہلے اپنے سے پہلے پہنبر کا میلاد وہاں جا کر منایا ہے تم قیامت تک میرا میلاد منانا تو حضور کی سنت ہو گئے میں نے میراج کی رات اس پہنبر کا میلاد منایا ہے وہاں جائے ولادت پہ جا کے تم قیامت تک میرا میلاد منانا اور پھر آخری حدیث جو آج کی ریفرنس ہے وہ بھی صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے اس کا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اور پھر ایک اور حدیث ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں سنی وہ کر کے پھر اس آخری پر آتا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ جب مدینہ میں آقا حجرت فرما کے تجریف لے آئے تو آپ نے بکرے منگوائے اور کھانا پکایا بکرے زبا کیے کھانا پکایا اور خوشی کے ساتھ لوگوں کو کھلایا بعض محدث سین نے کہا سوچا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا اعتمام کیا وہ اعتمام کوئی خاص صدقہ خیرات یہ کسی موقع کی نہیں تھا بکرے آقا علیہ السلام نے زبا کی یہ کھانا پکایا اور لوگوں نے خوشی کے ساتھ اس کو کھلایا بعض محدثین نے کہا شاید آقا علیہ السلام نے اپنا حقیقہ کیا ہو شاید آقا علیہ السلام نے اپنا حقیقہ کیا ہو امام جلال الدین سیو کی سمیت بڑے عیم حدیث نے کہا کہ حقیقہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے رضول کا حقیقہ تو آپ کے دادہ حضرت عبد المطلب نے ساتھوے دن کر دیا تھا حقیقہ تو آقا علیہ السلام کا کر دیا تھا آپ کے دادہ جان نے حضرت عبد المطلب نے تو حقیقہ دو مرتبہ نہیں ہوتا شرعہ نہیں ہوتا ایک ہی بار ہوتا ہے اور جو دادہ جان ان کے کر دیا تھا پھر دوبارہ کرنے کی محضر کیا ضرورت تو پھر محدثین نے کہا حضور نے اپنا ملاد منایا تھا یہ جو بکرے کی اور کھانا پکایا آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں کیا تھا تاکہ میرے ملاد کی خوشی میں یہ احتمام کرنا خود میری سنت بن جائے اس کو امام حدیث امام جلال الدین سیوتی نے الحاضر الفتابہ میں پوری بحث کے ساتھ بیان کیا کہ دراصل یہ آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا تھا اور اپنے میلاد کی خوشی میں احتمام کرنا کھانے بنانا جشن کرنا تقسیم کرنا خیرات کرنا یہ سارا عمل جب امت کرے تو حضور نے خود اس لیے کیا کہ یہ میری اپنی سنت بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ اور جو آخری حدیث موڑی تھی باندھی اس زمانے میں باندھی تھی اس کا نام تھا سویبہ کیا نام تھا جسے لوگ غلطی سے سوبیہ کہتے تقریروں میں بھی اور عام بیان میں بھی غلطی سے کیا کہتے ہیں سوبیہ یہ نام کیا ہے سویبہ سوے کے ساتھ سا کے ساتھ سبائیبہ تو وہ باندھی تھی اب اللہ نے اسے بھیجا کہ میرے بھائی انتقال کر گئے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ اور آمنہ جو میری باوج ہے اس کے گھر آج بچہ یا بچی ان کو تو نہیں خبر تھی تو آج ولادت ہونے والی ہے تو جاؤ خدمت کرو جاؤ خدمت کرو اور جو بھی اولاد میرے مرہوم بھائی کی ہوگی فوری آ کے مجھے خوشخبری سنانا تو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور سویبہ نے ہاتھوں پہ لیا اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد سنبھال کر دور کے سب سے پہلی خوشخبری اس نے ابو لہب کو سنائی یاد رکھ لیں ابو لہب وہ کافر ہے جو مرتے دم تک کافر رہا اور جس نے اسلام کی مخالفت کی اور اس کی بیوی نے بھی کی اور جس کی مزمت میں پوری صورت قرآن مجید کی نازل ہوئی کوئی چھوٹا سا کافر نہیں ہے سکھے بند کافر ہے تکرا کافر ہے جس کی مزمت قرآن کی پوری صورت میں آئی ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اس نے ایسے ہاتھ اٹھا کر آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر ایک تانہ دیا تھا حضور کو جب آپ نے تبلیغ فرمائی تھی پہلی تو ہاتھ اٹھا کر تانہ دیا تھا رب کائنات نے صورت نازل کی فرمایا جو ہاتھ اٹھا کر میرے محبوب کی طرف اشارہ کر تمہارے گستاخی کی مطلب اتنا کافر سخت اس شخص کی بات تو اس کی باندی نے آ کے خوشخبری سنائی مبارک کو ابو لہب اللہ نے تمہیں بطیجہ دیا ہے اللہ نے تمہیں اسے تم علوم نہیں تھا کہ پیغمبر ہوں گے اور وہ ایمان ہی نہیں لیا مرتے دم تک تو اس نے بطیجہ کی ولادت سمجھ کر اب اللہ کی ہاں سے تو محمد پیدا ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آ گئے اس نے حضور کے ملاد کی یعنی ولادت کی خوشی منائی بطیجہ سمجھ کر اپنے نبی سمجھ کر نہیں بطیجہ سمجھ کر اس نے خوشی میں کہ میرا بطیجہ ہوا ہے اپنی یہ دو انگلیاں اوپر کی اور اشارہ کر کہ جاؤ سویبہ میں نے اپنے بطیجہ محمد کی ولادت کی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا ایسے کی آزاد کر گزر گیا وقت عمر پر دشمنی کرتا رہا اسلام کی مخالفت کرتا رہا اس کی مضمت ہوئی مر گیا بلاخر مرنے کے سال بعد ایک سال بعد اپنے ایک اور بھائی آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا یہ بخاری شریف میں حدیث ہے اور خواب میں ملا تو حضرت عباس نے پوچھا ابو لہب بھائی بتاؤ تم مر گئے کفر پر تمہارا کیا حال ہے اور تمہارے ساتھ کیا بیتا اس نے کہا وہی جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا دوزخ میں جل رہا ہوں کفر پر مرا دوزخ میں جل رہا ہوں آگ میں میرے اوپر آگ ہے نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے آگ رہتی صرف پورے ہفتے میں ہر پیر کا دن جب آتا ہے پیر کا دن جو ولادت ملاد مصطفیٰ کا دن جب پیر کا دن آتا ہے تو دوزخ کی آگ مجھ سے کم کر دی جاتی اور ان دو انگلیوں سے جو میں حضور کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا ان انگلیوں سے تھوڑا سا تھنڈا پانی نکلتا ہے وہ پی پی کر اپنی پیاز بجاتا ہوں اور پی کا پورا دن جو مصطفیٰ کی ملاد کا دن ہے کافر ہو کر مرا دوزخ میں ہو مگر ملاد مصطفیٰ کے دن دوزخ کی عذاب مجھ پر بھی کم کر دیا جاتا ہے اس خوشی کے سوی ایمہ علماء محدثین نے کہا کہ وہ اس نے حضور کی ولادت ملاد کی خوشی منائی کافر ہو کر تو اس ملاد کی خوشی کبھی عجر آج تک اسے آخرت میں دوزخ میں بھی ملتا اور اگر کوئی مسلمان ہو کر حضور کے ملاد کی خوشی اپنا نبی جان کے منائے گا تو آخرت میں اس کے اوپر عذاب کو اٹھا دیا جانا اور عجر عطا کر دیا جانا اس کے عمل کا عالم کیا ہوگا حضور کے ملاد کی خوشیاں جو شخص منائے یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کا عجر کسی شخص کے لئے بھی اللہ ختم نہیں کرتا نیک ہو یا صالح گناہ گار ہو یا فاسق و فاجر جب کافر کا عمل رائے گا نہیں گیا حضور کے ملاد کی خوشی کا تو مومن بھلا گرگای کیوں نہ ہو وہ حضور کے ملاد کی خوشی مہینہ بھر منائے تو آخرت میں اس کے لئے کیا کچھ نہیں ہوگا اس کے لئے اللہ پاک اس کا عجر عطا کرتے اب آخری بات ختم کرنے سے پہلے ایک نقطہ بتا دوں بعض علماء یا بعض لوگ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی وہ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے یہ تو خواب کی بات ہے اس سے کیسے دلیل شریع بن جاتی ایک ذہن میں اعتراض بعض لوگوں کے آتا وہ وہ سمجھا دوں ہم کہتے ہیں کہ یہ سوچنا غلط ہے بھئی خواب کی بات ہے تو حضرت عباس کے لیے تھی ان کو خواب میں ملا تھا نا ابو لہب اور بتایا تھا تو خواب کی بات ہے دلیل لینی ہے یا نہیں لینی یہ حضور کے چچا بھی تھے اور جلیل اور قدر صحابی بھی تھے یہ ان کا معاملہ تھا کہ دلیل لینی ہے یا نہیں ہمارے مزدیک ابو لہب کا قول خواب کا نہیں ہمیں تو حضرت عباس نے اپنی زبان سے بتایا وہ دلیل شریع ہے ابو لہب کا کہنا ہماری دلیل نہیں ہے ہم نے تو نہیں دیکھا خواب میں ہوتے یہ حضرت عباس اور امام بخاری اگر خواب کی بات کو وزن نہ دیتے تو وہ حدیث اپنی بخاری شریع میں نکل ہی نہ کرتے وہ یہ کہہ کہ رد کر دیتے کہ خواب کی بات ہے حضرت عباس یہ کہ رد کر دیتے کہ خواب کی بات ہے بلا اپنے کہی ہے تو یہ تو قابل قبولی نہیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے حضرت عباس نے بیان کیا وہ دلیل شریع بن گئی امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا قیامت تک کیلئے بخاری شریف کی حدیث دلیل شریع بن گئی یہ بات آپ سمجھ گئے خواب کسی کا ہوگا ہمیں اس کے خواب سے غرض نہیں ہمیں تو اس خواب کو جو حضرت عباس نے روایت کیا ایک صحابی نے جلیل القدر صحابی نے حدیث بن گئی اور اس کو امام بخاری نے تخریق کیا وہ سند بن گئی شریعت میں تو آقا علیہ السلام کے ملاد کی خوشی جو مہینہ آ رہا ہے جو شخص بھی منائے گا وہ آخرت میں اس کا عجر پائے گا آقا علیہ السلام کی قربت پائے گا نجات کا بخشش کا تخویف عذاب کا مومن ہوگا تو بخشش کا نجات کا آقا کی بارگاہ میں وسیلہ بن جانے کا شفاعت کا قربت کا مقبولیت کا ذریعہ بنے گا اور اس پر جو خرچ کر گئے وہ سب خرچوں سے افضل ہے ہم نے منحاج القرآن میں یہ اعلان کر دیا ہے اور یہ معمول شروع کر دیا ہے منحاج القرآن کہ ربی علیہ کی جو مہینہ پوری تیس راتیں پوری تیس راتیں حضور اللہ السلام کے ملاد کی خوشی میں غریب ہو امیر ہو اور بلا تفریق کو امتیاز کوئی کارڈ نہیں کوئی دعوت نامہ نہیں کوئی پرخ نہیں کوئی چیکنگ نہیں بسوں کی بسیں بھر کے آئیں ویگنوں کی ویگنیں بھر کے آئیں اور خاندانوں کے خاندان آئیں اور ہر رات تیس رات آئیں دعوت عام ہے تیس راتیں لوگ گھروں میں کھانا شام کا نہ پکائیں حضور کے ملاد کے جشن کا لنگر کھائیں حضور کے ملاد کا لنگر کھائیں تاکہ غریب لوگ امیر لوگ بھی جو بھی آئیں آقا کی امت تو ہے آقا کی امت ہے تو حضور کے ملاد کا جشن ہم نے تیس راتوں کا لنگر یہ خیرات عام کر دی لوگ اس میں ڈال رہے ہیں اللہ تبارک وطالع اس کو قبول کرے عالم عرب میں پوری عرب دنیا میں آج تک یہ معمول ہے حتی کہ مکہ اور مدینہ میں معمول ہے سلطان صلاح الدین عیوبی جو نام آپ نے سنا سلیبی جنگوں کا سلطان صلاح الدین عیوبی جس جیسا سپا سالار اسلام کی تاریخ میں صدیوں میں نہیں ہوا پچھنی صدیوں میں اس سلطان صلاح الدین عیوبی کا بہنوئی سلطان ابو سعید المظفر ان کا نام تھا سلطان صلاح الدین عیوبی کی جو ہمشیرہ تھی بڑی نیک صالح متقی ولیہ تھی ان کی ہمشیرہ بڑی نیک صالح اور متقی عارفہ ولیہ تھی ان سے ان کے والد کو بڑی محبت تھی اور سلطان صلاح الدین عیوبی کو انہوں نے رشتے کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا جو خود اپنے عمل میں وضع ہو صالح اور متقی ہو اور وہ سلطان ابو سید المظفر تھا تو وہ بہنوئی ہوا صلاح الدین نیوبی کا وہ سلطان ابو سید المظفر حضور کے ملاد کا جو سلطان تھا بادشاہ تھا جو زیافت کرتا اور لنگر پکاتا ہزاروں کی تعداد میں بکرے زبا کرتا مرغے کرتا اور ہزاروں کی تعداد میں گوشت اور جانور اور مٹھائیاں اور سویٹ ڈشز اور پلاؤ اور اپنے عرب طریق کے کھانے کر کے لاکھوں لوگوں کو مہینہ بر زیافت کرتا اور وہ کروہ دینار حضور کے ملاد پاک پر خرچ کرتا اور حرمین شریف این تک کے فقرہ مساتین کو لاکھوں دینار بھیجتا تھا اور ملاد کا جب دن آتا تو سارا دن ساری رات حضور کی محفل و لنگر چلتا اور زہر کی نماز سے فجر تک نماز کے وقفوں کے ساتھ پھر وہ حضور کی محفل نات ہوتی محفل ملاد ہوتی اور اس خاص وقت پہ محفل سمہ بھی کرتا اور ساری رات وہ صوفیہ عاشقوں کے ساتھ حضور کی ولادت ملاد کی خوشی میں وجد کرتا تھا یہ امام ابن کثیر جیسے بڑے بڑے عقابر محدثین نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں اس کے معمول کا لکھا ہے تو یہ مکہ اور مدینہ میں ملاد منای جاتے اس صدی کے شروع تک منای جاتے تھے ملاد کے جلوس نکلتے تھے سعودی لوگوں کی جب غلبہ ہوا اور سعودی عرب پہ قبضہ ہوا اور نئی حکومت ان کی آئی تو انیس سو چوبیس کے بعد ابھی ایک سو سال نہیں ہوا سمجھیں یہ اسی سال پہلے جب سعودی حکومت نے قبضہ کیا حرمین شریف ین پر سعودی خاندان نے تحریک محمد بن عبدالوحاب نجدی کی تحریک میں تو ابھی اسی سال پہلے ملاد کے جلوس اور معافی انہوں نے موتل کی اور ختم کرائے انیس سو چوبیس تک حرمین شریف حیم بارہ ربی کی سرکاری چھٹی ہوتی اور خانہ کعبہ کے حرم سے ملاد کا جلوس نکلتا تھا اور سوک اللیل جہاں اور پھر پورے عالم عرب اور عالم عجب میں ان کا ملاد منایا جاتا تھا منایا جاتا ہے آج بھی منایا جاتا ہے ہندوستان پاکستان سے بڑھ کر منایا جاتا ہے ان کے طور طریقے اپنے ان کے تھال لگتے ہیں لنگر بشتے ہیں یو ای کا جو بادشاہ تھے پریزیڈنٹ تھے سلطان زیب بن نحیان اور اسی طرح کے باقی عالم عرب کے بڑے عمرہ اور قبائل کے بڑے سردار عرب و عجب میں ملاد پاک آتا ہے تیس رات ان کے دربار اور ان کے محل کھل جاتے ہیں اور سرات سے صبح تک ان کے لنگر چلتے ہیں آج بھی حضور کا ملاد عرب عجب میں اس طرح لوگوں کے محل ات اور گھروں میں اور محفر ملاد ہوتی اور کھرے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں میں تو خود مکہ مزمو اور مدینہ طیبہ میں آج بھی محفر ملاد میں جب جاتا ہوں شرکت کرتا رہتا ہوں عربوں کی پاکستانی ہوں کی نہیں اہل مکہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے اوائل بک سے آج تک عالم عرب میں ہے اس کو بڑے احتمام سے محبت سے پیار سے حضور کے ملاد پاک کا استقبال کریں اور پورے تیس دن اور تیس راتیں گھروں کو چراغاں بھی کریں معافل ملاد بھی کریں لنگر بھی غوربہ مساکین میں علاقوں میں تقسیم کریں معافل ملاد بھی کریں درود و سلام کی بھی کسرت کریں اور عمال سالحہ عبادات بھی کسرت سے کریں اور آئندہ زندگی حضور کے ملاد کے مبارک مہینے میں نسبت ملاد سے سمار میں اور اسے نیکی اور صالحیت کے تابع کر لینے اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کتاب کر لینے کا بھی عظم کریں تاکہ آقا صلی اللہ سے ظاہر و باطن کی دونوں نسبتیں یک جا ہو جائیں اللہ تعالی آپ کو برکت عطا کرے اور آقا اللہ کی غلام نے کاملا ہم سب کو لے لے وما علینا اللہ اللہ کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان و مان وار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہو اللہ جب حسن تھا